ردیہ آج کی جو سٹوری ہے نا وہ بالکرشنا کی ایک بار نا بالکرشنا اپنے بائی داؤ بہیا کے ساتھ جسے بلرام بہیا بھی بولتے ہیں ان کے ساتھ نا گوہیں چنانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے سکھا بھی ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں سب سکھا تو کشنا جی کیا کرتے ہیں جمین سے نا مٹی اٹھاتے ہیں اور جمین سے مٹی اٹھا کے پاپا میں نے میں بھی نوند ہے مٹی کو اٹھاتے ہیں اور موت میں ڈال لیتے ہیں تو وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سکھا تو وہ نا ان سے پوچھتے ہیں تو نے مٹی کھائی ہے کہتے ہیں نہیں وہ ایسے گردن ہلانا شروع کر دیتے ہیں نہیں تو اس کیا کرتے ہیں وہ نا ماتا جی کو بتاتے ہیں جو ممہ ہوتے ہیں نا یہ شدہ میں یہ تو ان کو جا کے نا کمپلینٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لالہ نے نا مٹی کھائی ہے تو یہ شدہ میں یہ سارا کام شوڑ کے بھاگتے ہو آتے ہیں اور آکے شے کشنا جی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لالہ تُنہیں مٹی کھائی وہ کہتے ہیں نہیں بار بار پوچھتے ہیں لالہ تُنہیں مٹی کھائی ہے کہتے ہیں نہیں کھائی تو وہ غصے سے بولتے ہیں جھوٹ مت بول تُنہیں مٹی کھائی ہے کیونکہ ان کے موں پر مٹی لگی ہوتی ہے کہتے ہیں چل مو کھول کے دکھا اگر نہیں کھائی تو مو کھول تو مو نہیں کھولتے تو وہ گستے سے بولتے کھولتا ہے یا نہیں کھولتا تو وہ تب ہی نا ادھم سے مو کھول دیتے ہیں جب مو کھولتے مو کھول کے دکھائے ہاں تو یہ شدہ میاں جب وہ مو کھولتے ہیں نا جب وہ مو کھولتے ہیں وہ یہ شدہ میاں ان کے ماؤں کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو دمیٹینی دکھائی دیتی پورے کا پوری دنیا دکھائی دیتی ہے ہم اسے بولتے ہیں پورا برمان دکھائی دیتا ہے ان میں چاند تارے سارے بھگوان دیوی دیوتاؤں کے ان کے درشن ہوتے ہیں یہ تو کرشن جی نے ایک اپنی لیلہ رکھی تھی کہ انہوں نے اپنے ماتا جی کو پوری سرشتی کے درشن کرانے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میرے جو موت کے اندر ہی ساری سرشتی ویراج مان ہے تو ماتا جی نا یہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں احران ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے کشنا جی کو گلے لگا لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو کشنا جی کا جب پھی ڈال لیتے یہ تو کشنا جی کا چمتکار ہے تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں ممہ کا کہنا ماننا چاہیے اور مٹی نہیں کھانے چاہیے چلو بول گوڈ نائٹ